بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج آج دس اکتوبر ہے منگل کا دن ہے کچھ دن پہلے گجرام والا سے خبر آئی تھی میں نے بھی اس کے اوپر ویڈیوز دو کی تھی اور اس پر یہ تھا کہ ایک لائبہ نامی لڑکی تھی زیغم عباس ان دونوں نے پسند کی شادی کی تھی پسند کی شادی کے کوئی دس پندرہ دن کے بعد جو ہے ان دونوں کو جو لائبہ کی ماں تھی اس نے اپنے گھر بلائیا جب گھر بلائیا تو لائبہ کا قزن عثمان نامی شخص تھا اس نے آ کر فائرنگ کی جس سے لائبہ لائبہ کا ہزبن زیغم عباس جن کوئی شادی کو ابھی پندرہ دن ہی ہوئے تھے وہ اور زیغم کی والدہ یہ تین لوگ جو ہے وہ موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو زیغم کے والد ہیں وہ بھی ساتھ تھے لیکن ان کی زندگی کہیں خوش قسمتی کہیں کہ اس وقت وہ کمرے کے اندر موجود نہیں تھے اور وہ زندہ بچ جانے والوں میں شامل تھے یہ سارا معاملہ جو ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ وہاں پہ بہت سارے صحافی دوستوں نے یوٹیوبر دوستوں نے جا کے وہاں پہ ویڈیوز کی ہیں ان لوگوں سے ملے بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کل کے سامنے لائی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں اب سامنے آئی ہیں جو اس معاملے کو ایک نیا روح دے رہی ہیں یہ معاملہ اتنا اچانک نہیں ہوا اس حادثے کے پیچھے بھی بہت سارے محرقات تھے پولیس دو تفتیش کر رہی ہے کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے اس یہ نیا نہیں تھا اس معاملے کو چار سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا جو گرفتار ملزمان ہیں جس میں لائیبہ کا والد بھی ہے جس میں وہ لڑکہ عثمان بھی ہے جو لائیبہ کا قزن تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہ بھی کچھ کہانی جو سنا رہے ہیں اس کے مطابق یہ معاملہ نیا نہیں تھا بلکہ لائیبہ کے گھر والوں سے یا لائیبہ کی ماں سے اور باپ سے زیغم کے والدین نے کئی بار رشتہ بھی مانگا تھا اور اس رشتے سے انکار کیا گیا تھا چار سال قبل کا یہ معاملہ کیسے جو ہے وہ سامنے کھل کے آیا لائیبہ اور زیغم کی ایک بار بات چیت ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کیسے دوبارہ شروع کی اور ان کا آپس میں پھر چلے جانا ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لینا اور پھر اس کے بعد ماں کے گھر آنا یہ سارے معاملات جو ہے ہیں کیا آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں فالو کریں اور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں تھوڑی سی آپ کے سامنے تفسیر رکھ دیتا ہوں جو اب تک کی تفتیش میں سامنے آئی عثمان نے بیانات جو دیئے ظاہری بات ہے ان میں بھی جو پولیس بتا رہی ہے وہ یہ کہ اس میں بھی تضاد ہے کبھی وہ کہتا ہے ہم کہیں رہتے ہیں اوپر والے پورشن میں نیچے والے پورشن میں اس دن میں یہ کر کے آیا تھا وہ کر کے آیا تھا پنڈی میں میں تھا اور مجھے بتایا گیا کہ لائبہ نے پسند کی شادی کر لیا ہے پنڈی سے پسٹل لیا وہاں گیا مٹھائی کے ڈبے میں چھپایا ہوا تھا مٹھائی کا ایک ڈبہ گھر والوں کو پیش کر دیا دوسرا ڈبہ جس میں پسٹل تو چھپا دیا پتا چلا یہ نیچے آیا ہوا ہے مجھے غصہ آیا آس پاس کے جو یار دوست تھے جو محلے والے تھے مجھے کہتے تھے تمہاری منگیتر تھی کزن تھی تمہاری بھاگ کے چلی گئی ہے غیرت تھی جنون تھا میں نے قتل کر دیا یہ کہانیاں آپ بارہا سن چکے ہیں اور مختلف چینلز اور مختلف یوٹیوب کے ویڈیوز میں آپ کو جو ملزم اسمان ہے یہ باتیں کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں اب معاملہ کیا تھا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لائبہ اور زیغم تھے یہ ایک دوسرے کو کافی عرصے سے پسند کرتے تھے یہ معلے دار تھے ان کی ماں کا بھی آپس میں جیسے معلے میں آنا جانا ہوتا ہے خواتین کا ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کا تعلق تھا یہ لوگ آتے جاتے تھے زیغم کی والدہ کو لائبہ کی ماں نے تقریباً چار سال پہلے بلا کے یہ بتایا تھا کہ جی آپ کا بیٹا اور میری بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں بہتر ہے آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں ہم آپ لوگوں میں رشتہ نہیں کریں گے اور میں اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتی ہوں جس کے اوپر بزاری بات ہے دونوں نے بچوں کو سمجھایا اور بچے جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے اس کے بعد جو لائبہ کی ماں تھی اس نے یہ کیا کہ جی انہوں نے اہستہ اہستہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شادی کرواؤں گی اس کی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ختم کر دو اچھے اس کے اوپر یہ دونوں راضی ہو گئے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ بھی ختم کر دیا کانٹیکٹ ختم ہو گیا کچھ عرصہ گزرا لیکن بیچ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لائبہ جو ہے اس کو یہ فیل ہوا کہ یہ سارا کچھ میری ماں ایک گیم پلان کے تاتھ کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ زیغم سے میرا تعلق ختم ہو جائے ایک دفعہ اگر تعلق ختم ہو گیا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تو پھر اس کو یہ وائبز آنا شروع ہو اس کو یہ پتا چلا کہ میری ماں میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہ رہی ہے اور گجرات سے بھی ایک رشتہ جو ہے وہ لائبہ کے لیے آیا تھا جس کے اوپر بقیادہ طور پر لائبہ کی ماں نے مصبت ظاہری بات ہے ان کو جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کے اوپر دیکھ کے آپ کو بتائیں گے اچھا جب یہ رشتہ آیا گجرات والا تو اس میں زیغم کی والدہ کو بھی پتا چلا اس نے لائبہ کی ماں کو بلا کے بقیادہ پوچھا کہ جی کوئی رشتہ آیا ہے تو تم نے ان کو پوزیٹو جواب دیتا تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ تو میں ظاہری بات ہے بچوں کو میں وہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو یہ پتا چلے کہ جی میں کر دوں گی میں ان کو ہاں نہیں کر رہی مطلب اس نے بعد گول مول کر دی اب جو یہ بات کی جاری ہے کہ جی عثمان منگیتر تھا اب اس کے حوالے سے جو ملزم ہے جو لائبہ کا باپ ہے جو پولیس کی کسٹڈی میں ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی تین چار سال پہلے وہ میری سالی یعنی یہ عثمان کی ماں جو ہے یہ آئی تھی میرے پاس اور آپ کو پتہ ہے یہ گھر کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کی بچی ہے اور جیسے فیملیز میں ہوتا ہے کہ جی خیر ہے تھوڑی بڑی ہو جائے بھی تو پڑھ رہی ہے تو بڑی ہو جائے گی تو آپ کی بچی ہے خیر ہے ہم آپ کے ساتھ رشتہ کر دیں گے یہ والی بات کی جاری ہے حالانکہ ملزم یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی میری منگیتر تھی منگنی والی کوئی ایسی بات نہیں تھی جیسے میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شادی یہاں ہوگی یہ آپ کا قزن ہے آپ کا منگیتر ہے یہ آپ کی قزن ہے اسی سے آپ کی اور ہوتا ہے یہ فیملیز میں ظاہری بات ہے لیکن کوئی پروپر اس طرح منگنی والی بات جو ہے وہ نہیں تھی اب اس کے بعد جی جب یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد لائبہ جو ہے اس نے اس کو یہ فیل ہوا اس نے بقیادہ طور پر زیغم کو بتایا دوبارہ کانٹیکٹ کر کے کہ جی میری ماں جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہم دونوں کا کانٹیکٹ ختم کروانے کے لئے کر رہی تھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے وہ تو کسی اور جگہ میرا رشتہ کرنا چاہتی ہے جس کے اوپر بقیادہ طور پر زیغم اور لائبہ کا ایک بار پھر جو ہے وہ تعلق بنایا انہوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیی لائبہ کی ماں نے زیغم کے گھر والوں کو یہ بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم رشتہ کروا دیں گے لیکن اس کی کوئی شرائط ہوں گی زیغم الگ سے گھر بنا دے یہ ملک سے باہر چلا جائے تاکہ اس کی کمائی کوئی اچھی ہو جائے اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو ٹائم دیتی ہوں میں کسی کو رشتہ نہیں دوں گی لیکن میں پھر اس کے بعد اس کا رشتہ کروں گی اس کے بعد جی جو لائبہ کی ماں تھی اس نے بیٹی کے اوپر تشدد وغیرہ بھی کیا اس کا بھی پتہ چلا کہ اس نے تشدد کیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے جب یہ سٹیپ لے لیا لائبہ نے اور زیغم نے جب یہ دیکھا کہ یہ ویسے ہمارا رشتہ نہیں کر رہے تو یہ زیغم کے گھر والے وہ آن بورڈ تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کا کوئی آپس میں تعلق ہے لیکن زیغم کے والد وغیرہ یہ بتاتے ہیں کہ بچی ہمارے گھر آگئی جب گھر آگئی تو ہم نے ان کو کال کی اور انہیں کال کر کے کہا بچی ہمارے گھر آگئے تو آپ لوگ آ جائے ہم نکاح کرتے ہیں ہم نکاح نہیں جائے ہم کسی صورت بھی آپ سے رشتہ نہیں کریں گے تو کہتے ہیں کہ بچے چلے گئے کوئٹ زیغم کے بھائی بھی اور والدہ بھی اور انہیں جا کے کوئٹ میریج کر لی جب کوئٹ میریج کر لی تین چار دن وہ کہیں رہے تین چار دن رہنے کے بعد جو بچی کی مات ہی لائبہ کی وہ مسلسل کانٹیکٹ میں رہی اپنی بیٹی کے ساتھ اور بارہا اسے یہ باور کرواتی رہی کہ تم نے کر لیا ہے it's okay no problem میں راضی ہوں اس چیز پہ لیکن تم یہ کرو کہ تم جو ہے اپنے ان کے گھر تو وہ زیغم کے گھر آ گئے وہاں رہنا شروع ہو گئے ان کی شادی کو تقریباً دس پندرہ دن گزر گئے اس دوران جو لائبہ کی ماں تھی وہ ان کے گھر آتی چاہتی بھی رہی اور ان کو اس چیز پہ راضی کرتی رہی کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں آپ لوگ ہمارے گھر آئیں اور آ کے صرف اس بچی کا والد نہیں مان رہا اس کو منائیں باقی معاملات ہو کے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور پھر حیران کن طور پہ جس شخص نے یہ تین قتل کی ہیں اسمان جو کس کا قزن ہے جو کہتا ہے جی میری منگیتر تھی غیرت نے گوارہ نہیں کیا چلی گئی ہے وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اس دوران زیغم کے گھر آیا اس نے آ کے کہا کہ جی ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا آپ لوگ آئیں یہ کھانے پہ بلا رہے ہیں میں بھی تو آگئے ہوں آپ لوگوں کے گھر تو ہم صلح کر لیتے ہیں وہ صلح کے لیے آئے تھے لائبہ اس کا آزبنٹ زیغم اس کی زیغم کی والدہ زیغم کا والد یہ لوگ ان کے گھر صلح کے لیے آئے یہ لوگ جب گھر آئے تو یہ بقیدہ پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ پری پلاننگ کے تاتھ انہوں نے جو زیغم کا والد تھا اس کو کہا کہ جی اس کا تایا نہیں مان رہا تو چلیں نا اس کو منا آتے ہیں ان کو باہر نکالا پیچھے زیغم ملائبہ اور اس کی والدہ موجود تھی یہ اسمان اوپر سے پسٹل لے کے آیا اور اس کے بعد اس نے 14 بولٹس 14 گولیاں جو ہیں اس نے فائر کی اور ان 14 گولیاں جو ہیں وہ دو میگزین تھے پسٹل میں اور وہ 14 کی 14 گولیاں اس نے وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے لڑکے کو مارا ظاہری بات ہے زیغم کو جس نے یہ نکاح کیا تھا میری مبجنہ منگیتر کے ساتھ پھر اس کی ماں کو مارا بکاز وہ مین کریکٹر تھی اس سارے کام میں اس نے یہ سارا کچھ کروایا اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا لائبہ تو پھر میں نے لائبہ کو بھی مار دیا دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ پولیس دیر سے پہنچی ریسکیو ذرائع والوں کو جو ہے کہا گیا وہ بھی دیر سے پہنچے لائبہ کی جان بچائی جا سکتی تھی کیونکہ سانسیں اس کی وہ کہتے ہیں چل رہی تھی جب یہ زیغم کے گھر والے بھی پہنچے تو بچی جو ہے وہ ابھی ٹھیک تھی وہ بچائی جا سکتی تھی لیکن ظاہری بات ہے اس کو ٹائم کے اوپر تھی بھی امداد نہ ملی اور اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی یہ وہ ساری چیزیں تھیں یہ وہ ساری کہانی ہے اب اس معاملے میں جو ہے وہ نومینیٹ کر رہے ہیں اس کی والدہ کو لائبہ کی لائبہ کے والد کو عثمان کو اور اس کے علاوہ دو لوگ اور ہیں پانچ لوگ ٹوٹل جو ہے انہوں نے نومینیٹ کیے ہوئے پانچ لڑکے انہوں نے کہا ہیں جس میں دو گرفتار ہیں پانچ لوگ ہیں جس میں دو گرفتار ہیں اور تین جو ہے وہ زمانتیں کروائی انہوں نے تو وہ زمانت کے اوپر ہیں دیکھتے ہیں آپ اس میں جو ہے آگے آنے والے دونوں میں کیا آگے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کس طرح جو ہے اس کیس کو لے کر پولیس آگے چلتی ہے اور معاملات سامنے آتے ہیں میں نے کہا اس میں ایک ڈیولپمنٹ آئی تھی جو چیزیں چل رہی تھی اس میں سے کچھ نئی چیزیں آئی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کہیں اللہ پاکستان کا حمی ناصر ہو اس کے اخلاف ساتھ شین کرنے والوں کو نسان عبود کرے از عالموں کو برد کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرت زندگی پاکستان زدہ بات اللہ حافظ